میرا نام فتی اللہ خان ہے میں دو سوال آپ سے کرنا جاتا ہوں پہلا سوال نماز کے مطلق ہے جو بڑے لوگ ہیں جو نہ زیادہ کل پھر سکتے ہیں نہ اپنے کپڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں پاکی پولیٹی کا جو بھی حسلہ ہے اور نہ ان کو زیادہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ کل سکتے ہیں نہ ان کو کوئی اور زیادہ دیکھ بال کر سکتے ہیں وہ نماز کیسے عدا کریں دیکھئے نماز تو یہ ہے کہ اگر انسان چل پھر نہیں سکتا مسجد میں نہیں جا سکتا تو گھر میں پڑے اگر واقعی عذر ہے تو اس کو وہی مسجد کا ثواب بل جائے گا اگر کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑے بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ کر پڑے کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا جو ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک ایسا مرس ہوتا ہے سلسل بول اسے کہتے ہیں آرمی میں کہ پیشاب قتلہ قتلہ مسلسل خطا ہوتا رہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی جو ہے انڈر ویر ایسا استعمال کریں کہ وہ قتلے جو ہے وہ اسی میں جذب ہوتے رہے اور جو اوپر شلوار یا پاجامہ پینا اس پر نہ آئے اور نماز پڑھنے سے پہلے اس کو اتار دیں اور جو ہے تحارت کر کے نماز پڑھ لیں مطلب یہ کہ ایسی باتوں کے لیے میں نے دیکھا تھا ایک صاحب جو مولانا شفلی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ بھی تھے بجاز کے جہاں کرشن نگر کی مسجد میں وہ ہوتے تھے میں جب وہاں پڑھ تھا کرشن نگر میں تو ان کا تو یہ رہتا تھا کہ جب بھی وہ نماز پڑھ بہت دوڑے ہاتھ بھی تھے تو پہلے ان کی جگہ پر لاکر ایک جو ہے وہ دری کا ٹکڑا بچھایا جاتا تھا اس کے اوپر کوئی دردہ پھر اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے کچھ لگوٹا وغیرہ کیسا ہوا ہوتا تھا اس کے ساتھ جو بیٹھ کے وہ نماز پڑھتے تھے تو مجبوری میں جو بھی صورتحال ہو اس کے لیے جو بھی شکل اختیار کی جائے وہ جائز ہوگی ہے